پی ٹی آئی اسطیفے پی ٹی آئی کے بائیس باغی کون ہیں؟ اسطیفوں کا گھنچکر کپتان کو ہاں اسپیکر کو نہ اسپیکر کو فون کر کے اسطیفے منظور نہ کرنے کا کہنے والے کون ہیں؟ چھے ارکان نے اسطیفوں پر اپنے دست خط کو غلط قرار دے دیا غلام بی بی بھروانہ اور غلام محمد لالی نے اپنی حاضری لگوا دی اس دوران اسپیکر کا ایک نیا دعویٰ کے بائیس ارکان نے کال کر کے کہا ہے کہ ہم اسطیفہ نہیں دینا چاہتے اسپیکر کا کہنا تھا کہ ایک ایک کر کے آئیں اور اپنی تصدیق کرواتے جائیں اسطیفے منظور ہو جائیں گے دوسری طرح متحدہ کو متحد کرنے کی تیاریاں بھرپور زور و شور سے جاری ایم کیو ایم اور پی ایس پی کو ایک پیج پر لانے کی تیاریاں کی جاری ہیں پی ایس پی رہنماؤں کو ایم کیو میں بزابطہ واپسی کی دعوت دی جائے گی یہ ہے ملک پاکستان میں سیاست کی موجودہ صورتحال ان سب کے درمیان تحریک لبائی کے رسول اللہ پاکستان کہاں ہے کیا میڈیا بلیک آٹ کیا جا رہا ہے جماعت جس نے بائیس لاکھ ووٹ حاصل کی کیا آنے والے الیکشنز میں بڑی تعداد اور اکثریت سے اپنی بازی جیت پائیں گے سندھ اسمبلی کی بات کی جائے تو انشاءاللہ وہاں پہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے تحریک لبائی کے رسول اللہ پاکستان جو ہے وہ تقریباً دس سے زیادہ سیٹیں نکالے گی پنجاب اسمبلی میں بھی جو ہے وہ سیٹوں کے چانسز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں چار سے پانچ سیٹیں جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں تحریک لبائی کے رسول اللہ پاکستان نکالے گی لیکن اگر قومی اسمبلی کی بات کی جائے تو اگر میرا دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پہ وہ جماعت جس نے بائیس لاکھ ووٹ حاصل کیا آنے والے وقت میں ٹف ٹائم دینے والی ہے قومی اسمبلی کی نشست پر جو ہے جب مقابلہ ہوگا تو بڑا ٹف ٹائم دیا جائے گا ان جماعتوں کو جو کہ بڑے عرصے سے پاکستان میں سیاست کر رہی ہیں اور سیاست بھی ایسی کہ گریب گریب سے گریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے تو سوال تو یہاں بنتا ہے کہ عوام کی جماعت کون ارزوہ فیصلہ عوام کا ہے ایک طرف وہ جماعتیں جو کئی عرصہ سے گلیوں کٹوں اور نالیوں کی سیاست کر رہی ہیں کبھی تعلیم کا جہانسہ کبھی صحت کا جہانسہ اور کبھی جناب کچھ فریب و مکر اور ہر طرح سے جو ہے عوام کو ورگلائی ہوا ہے اور دوسری طرف تحریک لبئی کے عرصہ اللہ پاکستان جنہوں نے اپنے پہلے الیکشن میں ہی بائیس لاکھ ووٹ حاصل کیے تحریک لبئی کے عرصہ اللہ پاکستان کے جو کارکنان ہیں جو قائدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہمیں الیکشن میں اتنا ٹائم نہیں ملا تھا اس بار ہمیں الیکشن میں بڑا ٹائم ملا انشاءاللہ اس بار جو ہے ہم بڑا ٹف ٹائم دینے والے ہیں ان سیاستدانوں کو ان پارٹیوں کو جو کئی سالوں سے پاکستان پر قابض ہیں بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں بلکہ لوگوں کے لیے بوجھ بن چکی ہیں گزشتہ سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عوام ملک میں چینج چاہتی ہے گزشتہ جماعتوں سے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں مہنگائی کی چکی پیس رہی ہے اس وقت گریب عوام اس وقت میرا یہ معنی ہے کہ اگر پاکستان میں نظام میں چینجنگ آ سکتی ہے تو وہ نظام مصطفیٰ سے چینجنگ آئے گی جب اسلامی قانون کا نفاذ ہوگا اس ملک میں تو ہر بندہ اس قانون پر عمل کرے گا پھر وہ ایک سیاستدان سے لے کے ایک ریڈی والے تک بات پہنچے گی اور اس پر جب قانون پر عمل درامت ہوگا تو سب قانون کو فالو کریں گے اور وہ سب تب ہی ممکن ہے جب ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا ایک طرف فوج کے خلاف بیانبازیاں کی جا رہی ہیں تو دوسری طرف سیاست کا پہیہ چل رہا ہے ہر وہ جماعت جو اپنے اقتدار کھو بیٹھتی ہے جو اپنی کرسی کا نشہ کھو بیٹھتی ہے دوبارہ اس کرسی کو پانے کے لیے اس نشے کے اندر افواج پاکستان پر تنقید کرتی ہے اور تنقید بھی اس طرح کی دیکھی نہیں جا سکتی بہرحال دوزار تئیس الیکشنز تو ہونے ہیں دیر ہوں یا جلد ہوں نتائج آپ کے سامنے آئیں گے عوامی سروے کے مطابق اس وقت عوام کی جو امانگ ہے عوام کی جو اس وقت تمام تر توجہ ہے وہ تحریک لبائی کے رسول اللہ پاکستان کی طرف مرکوز ہے اور تحریک لبائی کے رسول اللہ پاکستان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں اسی سروے کے مطابق لوگوں کے جو کمنٹس تھے لوگوں کی جو رائے تھی وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم گزشتہ جماعتوں سے تنگ آ چکے ہیں اور اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ تحریک لبائی کے رسول اللہ پاکستان کی طرف ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ٹی ایل پی جو پیور سیاست کر رہی ہے اور سیاست دانوں کی نیندیں حرام کر چکی ہیں لیکن یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اپنے روزمرہ کے مسائل جو ہیں وہ سامنے رکھ رہے ہیں لوگ جناب اس وقت روڑوں سے متاثر ہیں لوگ تعلیم اور صحت کے نظام سے متاثر ہیں فیکٹریوں کو تعلیم لگ چکے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ بند ہو چکی ہے ملک کس طرف جا رہا ہے یہ آپ بھی بتائیے گا کہ کیا پاکستان کو اس سٹیج پر لانے والے سب سیاست دان ہیں یا یہ سب عوام کی خود کی گلتی ہے یہ سب کچھ تو انشاءاللہ ہم کور کریں گے اور دوہزار تیس جو الیکشن ہے اس کے لیے کوریج کرنے کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا تھا میاں خورم صاحب نے جبرار صاحب نے اور میں نے کہ پاکستان کا وزٹ کرنا ہے وہ آٹھ ماہ کا ٹور ہے ہوتے ہیں تو بہت جلد ہم اس ٹور پر نکلیں گے اور پاکستان کا سروے کر کے بتائیں گے کہ دوہزار تیس الیکشن میں کون سی پارٹی بازی مارنے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر گلی ہر گاؤں ہر شہر اور ہر جگہ سے جا کے اور ہر بستی سے جا کے دکھائیں گے کہ لبائی کے رسول اللہ کی صدائیں کس جگہ سے بلند ہو رہی ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا اور تحریک لبائی کے رسول اللہ پاکستان کو اپنا جو پولٹیکل حوالے سے اپنے کام کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ اپنے مذبان امان اللہ قائم خانی کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ